دیکھیں جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے ہے نہ مجھے کسی کے پاس چل کے جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کو میرے پاس چل کے آنے کی ضرورت ہے اور پارلیمنٹ میں جہاں تک مذاکرات کی دعوت ہے تو وہ تو میرے لیڈر پرائم میسٹر بیاں شہباز شریف نے اس وقت بھی ان کو دی تھی مذاکرات کی دعوت جب وہ گالیاں دے رہے تھے اور دعوت دینے کے بعد سننے کے بعد پھر انہوں نے گالیاں دی انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جو بات انہوں نے آج سے چار سال پہلے کی تھی آج وہ بات پوری قوم کے سامنے انہوں نے چار سال پہلے کہا تھا کہ خدارہ ملک کے معاشی حالات درست نہیں ہیں ہم آگے بڑے برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں چارٹر آف جو ہے وہ ایکانومی کرنا چاہیے چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ اہم چارٹر آف ایکانومی آئیں بیٹھیں وہ ہمیں جو ہے وہ بیٹھ کے کرنے کو تیارہ یہ ایز لیڈر آف دی آپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ قدم بڑھائیں عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک کے معاشی حالات کو درست کریں انہوں نے آگے سے گالی ہی دینی شروع کر دیں کہ جی آپ تو چور ہیں آپ تو ڈاکو ہیں حاملہ یہ ہے کہ اپنی چوریاں اپنے ڈاکے یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے یہ جو پچاس ارب روپے کا ہے اپنے ڈاکے کا کبھی جواب ہی نہیں دیا وہ فرق ہوگی جو ہے وہ جس کو بارہ ارب روپے کی ٹرانسیکشنز اس کے اکاؤنٹ میں ہیں اور اس کو بغا دیا ہے وہ دبائی بیٹھی ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ پونے چار سال جو ہے اس کے پیسے لیتی رہی ہے اپنے ڈاکے جو ہیں ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے دوسروں کو ہر بندہ ہی چور ہے ہر بندہ ہی ڈاکہ ہو ہے جو بندہ ان کو بوٹنا دے وہ بھی چور ہے اور جو بندہ ان کے سیاست سے متفق نہ وہ بھی چور ہے اس طرح سے تو پھر جمہوریت نہیں چلتی اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو پھر آر ٹی ایس بیٹھ سکتا تھا اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو پھر اور بہت کچھ ہو سکتا تھا یہاں پہ یہ پاکستان میں ہے کہ زمنی الیکشنز میں حکومتیں سبائی ہو قومی ہو سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم رول آف چار نہ چاہتے ہیں ہم کانسٹوشن کی عملداری جو ہے وہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فری اور فیر الیکشن ہو ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اوپر سب کو یقیر ہو کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے جو ہے وہ جورت نہ ہو یا موقع نہ ہو اور جس چیف الیکشن کمیشنر یا جس الیکشن کمیشن تمام جو میمبرز ہیں موزز ان کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو رہا ہے اسے روز گالی اسے روز گالییں دی جا رہی ہیں تو یہ جو گالی گلوچ کا رویہ اور یہ جو چڑھائی کرنے کا اور جتے بندی کا رویہ ہے یہ رویہ جو ہے یہ پوری ملک اور پورے قوم کے لیے جو ہے انتہائی نقصان دے ہے اور ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ بات کرتے بھی رہیں گے اور اس کے لیے ہم اپنے منتن دھن سے یا وہ برپور طریقے سے اس عمل کو جو کہ اس ملک کے مفاد کے اصلاف ہے جو فتنہ ہے جو فساد ہے اس کو روکنے کے لیے ہم ہر قسم کی سیکریفائج دینے کو تیاری آگاہ پر بھول طریقے سے روانہ صاحب آپ نے ابھی ایڈمیٹ کیا کہ ہمارے آدمی کی ایک وجہ مہندائی ہے یعنی کہ پیجلی کے بیلز بہت زیادہ آئے جس وجہ سے لوگوں نے اپنا جو رنج ہے وہ ووٹ پر اکار یہ یہ بتائیں کہ کب تک یہ مہندائی آپ ختم کرے گے اور یہ پیجلی کے بیلز جو سنجیوں میں بھی تیس تیس ہزار پر عام لوگوں کے آرہے ہیں اس کے لیے آپ کیا سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فیصل آباد میں آپ مشکت ہوئی اسی کیا بھی جواد ہیں کیا آپ نے موارکی نہیں کی تھی یا آپ بے نہیں تھے آپ کا کیس بنا دیا اور آپ ہاں آپ نے کو بے نہیں کر رہے دیکھیں جہاں تک فیصل آباد کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے وہ پجتر ہزار اور باقی جو چار لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے میں تو ان سب پہ جو ہے میں تو ان کا انتہائی شکر گزار دیکھو نا بل تو ان کو بھی آئے مہنگائی ان کے اوپر بھی مہنگائی نے اثر کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگر پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے جو ہے وہ امید رکھی ہے انہوں نے اس کے باوجود ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور انہوں نے ہماری اس بات پر یقین کیا ہے کہ ہم آگے چل کے سمجھان فیصلوں میں تبدیل کروں گے تو میں تو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان تمام چار لاکھ پجہتر ہزار ووٹرز کا جنہوں نے جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیا ہے میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پونے پانچ لاکھ لوگ ہیں انشاءاللہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے لیکن جو ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں ان کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں اس کو بھی سراتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر ہمارے خلاف ووٹ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس میں غالب انصر یہی ہے غالب انصر جو ہے وہ فیصلہ بات کی آپ بات کریں فیصلہ بات تو میرا حلقہ ملتا رہا ہوں غالب انصر یہی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپریل میں جب ہم آئے ہیں تو ہم اس مہنگائی پہ اور ان بلوں میں اضافے پہ جس کی وجہ سے لوگ عمران خان کو گالیاں نکالتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر تھے اور زمنی الیکشن میں ہمیں بوٹ دے رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے دور رہے تھے اور ہمارے پاس آ رہے تھے صرف کس بات میں کہ جی ہمیں ٹکٹ دے دیں ہم اس کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے لوگ تو ہمیں جوتے بھاریں گے تو لوگوں کو امید تھی کہ ہم اس صورتحال میں جو ہے وہ کمی لائیں گے مہنگائی میں کمی لائیں گے یوٹیلٹی بلز میں کمی لائیں گے اپریل میں لوگوں کو یہ ہم سے توقع تھی بوجود ہم اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے ہم لوگوں کی جو ہے وہ امید پہ پورا نہیں اتر سکے لیکن اگر یہ سیلاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید اس وقت ہم اس امید کے پورا کرنے کے قریب قریب ہوتے لیکن اب سیلاب کا بھی یہ بھی اللہ کی مرضی ہے اب اس میں کوئی انسان کا تو بس ہے نہیں لیکن ہم یہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اگلے دو تین مہینوں میں ہمیں پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دے گے اور لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں گے سب آپ نے بڑے تصیر کے ساتھ دلیکشن کے جو امتائے جو اس کے آوارے سے جو ہے امتائے لیکن یہ امتائے کہ ایک میڈیوز کی دماغوں کے ساتھ جو اپوزیشن عمران خان کے ساتھ مشاورت کیلئے بات بھی دنیا اور دوسرا اس وقت امیدوں پہ اور خاص طور پہ امید یہی تھی کہ لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہی ہے اور زندگی آسان لوگوں کی مہنگائی میں کمی سے ہو سکتی ہے بلوں میں کمی سے ہو سکتی ہے اضافے سے تو نہیں ہو سکتی تو اس معاملے میں جو ہے وہ لوگوں کی جو امید تھی وہ ہم سے بھی ہے ہم سے ابھی بھی ہوگی میاں شہباشنی صاحب بڑے میند تھی بڑے مخلص اور بہت ہی جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ نبس پہ ہاتھ رکھنے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتھک منت کرنے والے لوگوں کے ریلیف کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والے لیڈر ہیں لیکن جو توقعات لوگوں کو میاں نواز شیف صاحب سے ہیں وہ شاید باقی لوگوں سے نہیں ہیں اور میاں نواز شیف صاحب جب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این انڈر دی لیڈرشپ میاں نواز شیف جو ہے اس ہماری الیکشن کمپین کو میاں نواز شیف صاحب لیڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ جو تھوڑا بہت فرق ہے دس بارہ زار کا انشاءاللہ اس کو نکالیں گے نہیں اپوزیشن میمبر کو فاقی وزیر کا درجہ نہیں دیا گیا پی اے سی کے چیر مہم کو جو ہے وہ اپنا وفاقی وزیر کے تقریباً برابر درجہ تو حاصل ہوتا ہے اگر اس کا نوٹیمکیشن اب ہوا ہے یا اس سے پہلے نہیں ہوا لیکن جو پی اے سی کے چیر مہم ہے ہیز آلویز کنسیڈر ٹو بی ایز ایز منیسٹر جی لاس قیشن جی سلام اللہ نوٹیمکیشن گی اس میں ان الیکشنز میں جو ہے وہ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این ہمارا کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک الیکشن کمپین کو جو ہے وہ رن کرنے سے متعلق جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا اب ہام کا شکار رہے ہیں ایک تو کبھی الیکشن ہونے ہیں کبھی نہیں ہونے کبھی ہو رہے ہیں کبھی جناب اب ڈیٹ آگے چلے گئی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک صبائی حکومت پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی اور دوسرا یہ جو انسرٹینٹی تھی اس نے بھی جو افیکٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ اس بات کے اوپر بڑے جو ہے وہ حوصلے میں ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ شاید یہ بلوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کس حد تک ہم سے جو ہے وہ نراضگی کا اظہار کریں گے یہ تو بڑا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ نراضگی سامنے آئی ہے اگر یہ دو تین چیزیں جو ہے وہ اس پہ آپ حمد کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان چھے میں سے جو ہے وہ تین چار تو ہم جو ہے وہ چھین سکتے تھے بہت شکریہ